بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں صوفیانی وائٹ پلاؤ کی ریسپی بہت مزے کا بنتا ہے اور اتنا ٹیسٹی بنتا ہے نا کہ آپ ایک چمچ کھائیں گے نا تو کھاتے ہی چلے جائیں گے اور بنانا اتنا آسانے نا کہ ہر کوئی جھٹ پر بنا سکتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میں اسی طرح کی اچھے اچھی سی ریسپی آپ سے شیئر کر سکوں صوفیانی پلاؤ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گوش یہاں پر میں نے آدھا کلو بیف کا ہڈی والا گوش لیا ہے اور تھوڑا سا چکنا لیا ہے گوش کو میں نے کوکر میں شیفٹ کر دیا ہے تو پلاؤ جب بھی آپ بنائیں تو ہڈی والا گوش لینا ہے اور چکنا لینا ہے بیف کی جگہ آپ چکن یا مٹن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ڈیڑھ گلاس پانی اور پھر اس میں ایک ادب کٹیوی پیاس اور چھے ساتھ لہسن کے ثابت جوے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم گرم مسالے تو یہاں پر میں نے سوف دھنیا پہلے سے بین کا رکھ لیا تھا تو ون ٹیبی سپون یہاں پر سوف ہے ون ٹیبی سپون دھنیا ہے ثابت اور کالی مرچے لوگیں ہیں چھے ساتھ دو بڑی علائچی ہیں بادیان کے پھول ہیں اور اس کے علاوہ تیس پات کے پتے میں نے اس میں ایڈ کر دیئے تھے دھو کر تو اس میں مٹی بہت ہوتی ہے اس لئے میں نے انہیں دھو لیا تھا اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون سالٹ لامک ڈالنے کے بعد مکس کریں گے ان سب چیزوں کو اور پھر اسے اچھی طرح سے کور کر کے سی ٹی لگا کے میں نے رکھ دیا تھا پکنے کے لئے اس کا جو کوکر کا ڈھکنا ہوتا ہے وہ بند کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے تو میں اسے پہلے بند کر لوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فائنلی میں نے اسے بند کر دیا ہے اور اب اوپر سے سی ٹی لگا دیں گے اس میں اور پھر اسے میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے تو یہاں پر دس سے بارہ منٹ لگے تھے سی ٹی بھولنے میں اور پھر اس کے بعد میں نے اسے دس منٹ کے لئے ایسی چھوڑ دیا تھا اور پھر سی ٹی ہٹائی تھی تو دیکھیں یہ گوش ابھی میں دکھاتی ہوں بلکل گل گیا ہے اور اس میں بس تھوڑی سی اخنی کا پانی ہے یہ دیکھیں میں نے اسے تھوڑا تھا اس طرح تو یہ دیکھیں گل گیا ہے اور کوکر میں پکانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ بس دس پندہ منٹ میں گوش گل جاتا ہے تو اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیے ایک پتی لیے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ آئل کیونکہ گوش ہمارا چکنا تھا تو آئل کم ڈالنا ہے ویسے ہی بہت زیادہ آئل ہو جائے گا اور آئل مہنگا بھی ہوتا ہے تو آئل جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم دو عدد پیاس کٹی بھی اٹ کر دیں گے اور اسے فائی کر لیں گے تو میں یہاں پہ میڈیم فلم کر رہی ہوں تاکہ جلدی سے پیاس فائی ہو جائے اور اس پیاس کو فائی کر کے ہمیں ایک پلیٹ میں نکال دینا ہے دیکھیں پیاس ہوا گئی ہے اب میں اسے ایک پلیٹ میں نکال دیں گے اوپر سے ہم ڈالنے کے لیے لیے رکھیں گے پھلاوں میں مرچوں کے لیے ہم ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورٹر بیس میں نکال دی ایک طرف اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بی سپون ادھا گلسن کا پیس جسے میں نے ابھی ابھی امام دستے میں کوٹا تھا موٹا موٹا اور آپ کو ایک مزی کی بات بتاؤں جب ہم ادھا گلسن کا پیس تازہ ڈالتے ہیں نا کوٹ کر تو بہت زائقہ آتا ہے ہرچیز میں اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے بوائل گوش میں نے یقنی میں سے گوش کو الگ کر دیا تھا اور جو گرم مسالے تھے وہ ان کو چھان لیا تھا یعنی یقنی الگ کر دی تھی گوش کو میں فرائی کرنا ہے بس دو تین منٹ ادھا گلسن کے پیس کے ساتھ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے باقی کے مسالے کیونکہ جو یقنی میں ہم نے گرم مسالے ڈالی تھے وہ تو نکل گئے اور ان کا ٹیز بھی یقنی میں آگیا ہے لیکن ہم دوبارہ سے گرم مسالے ڈالیں گے بھگار میں جس کے لیے میں نے لیا ہے ون ٹی بی سپون زیرا اور جائفل جاویتری کا پوڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون کی قریب ڈالچینی کی لکڑی لیے ہیں تین سے چار اور کالی مرچ کا پوڈر لیا ہے ون ٹی بی سپون دو بڑی لائچی لیے ہیں پادیان کے پھول لیے ہیں اور تیز پتے لیے ہیں دو عدد اب یہ گرم مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے ہم آدھا پاو دھائی تو ہم یہاں ٹیمارٹر وغیرہ نہیں ڈال رہے ہیں بس ٹیس کے لیے ہم اس میں دھائی ڈالیں گے جب ہی یہ وائٹ پلاو بنے گا ہمارا اگر ہم اس میں ٹیمارٹر ایڈ کر دیں گے تو ریڈ ہو جائے گا یہ تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر آدھا پاو دھائی اس میں ایڈ کر دیا ہے مکس کریں گے اور اسے بس پانچ منٹ تک اسے ہم اس طرح سے چلائیں گے تاکہ دھائی اچھی طرح سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے اور پھر اس میں ایڈ کر دیں گے یقنی جو آدھا کپ کے برابر ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ون ٹی سپون سالٹ اور ڈال دیا ہے ون ٹی سپون میں نے یقنی میں ڈالا تھا اور ون ٹی سپون ابھی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں سات سے آٹھ ہری مرچے بیچ میں سے کٹ کر کے میں نے اس میں ڈالی ہے اور پھر اسے لو فلیم پر رکھ دیں گے جب ہم اس طرح سے ہری مرچوں کو ڈالتے ہیں تو پلاو میں مرچے ہوتی ہیں ورنہ ہری مرچوں کا ٹیسٹ پلاو میں اتنا زیادہ نہیں آتا اگر ہم ثابت ڈال دیتے ہیں تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں سفرائی کرتے ہوئے یہ اخنیاں ہماری بالکل تیار ہیں تقریبا اس میں آدھا کپ پانی ہوگا اور ایک تف میں نے چاول بوائل کر لیتے دو کپ چاولوں کو دو گھنٹے پہلے بھگو کر تو انہیں میں نے سٹین کر لیا اب یہ چاول اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ سیلا باسپتی چاول ہیں جن کو دو گھنٹے کم سے کم ضرور بھگونے چاہیے تب ہی یہ لمبے ہوتے تو یہ دیکھیں میں نے بوائل چاول اس میں ڈال دی ہیں اور یہ نائنٹی پرسنٹ بوائل چاول ہیں اب ہمیں اچھی طرح سے مکسنگ کر دیں گے اور یہاں پر اب میں فلیم کو رکھوں گی ہائی ٹو میڈیم اور جیسی بہا پائے گی نا تو بھی یہ دس منٹ کے لیے ہم اسے دمپے لگا دیں گے تو یہ میں رکھ رہی ہوں اب اسے کور کر کے اور میں نے اس پتیلی کے ڈھکنے کو دستخان سے کور کر دیا تو تو اسے بہت دیر تک چاول ہمارے گرم رہیں گے یہ دیکھیں بہاپ بہت اچھی سی آ گئی ہے اب ہم اسے دمپے لگا دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ ہو گئے تھے اور دیکھیں ماشاءاللہ پلاؤ ہمارا دم ہو گیا ہے اور یہ ہے مزددار سا سوفیانی وائٹ پلاؤ جو کہ بہت مزدکہ بنتا ہے اور میں نے سیکنڈ ٹائم یہ بنایا ہے آپ یقین کریں کہ بہت اچھا لگا تھا سب کو تو آپ ضرور بنا کے دیکھئے گا میرے کہنے پر اور دیکھیں چاول برکل الگ الگ ہیں بلکل ہمارے چاول جو ہیں ٹروٹے نہیں ہیں اور دیکھیں بلکل الگ الگ ہیں اس لئے کہ میں نے جب چاول بوائل کیے تھے تو اس میں پن ٹی بی سپون سرکہ ڈال دیا تھا اور زیرہ ڈال دیا تھا اور تیز پتہ ڈال دیا تھا اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو آپ آئل ڈال سکتے ہیں تو میں نے اسے اچھی طرح سے دیکھیں چلا کے دیکھ لیا ہے نیچے سے لگے بھی نہیں ہے میں اسے ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو ہے نا بہت آسان سی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ آپ کا ایک لائک آپ کا ایک سبسکرائب مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے بہت حمد دیتا ہے اور پلیس ویڈیو کو کم سے کم پانچ منٹ تک تو ضرور دیکھ لیا کریں تاکہ ایک ویو آ سکے کیونکہ ویوز بہت کام آ رہے ہیں دیکھیں نا سب اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ویوز اتنے کام آتے ہیں تو بہت ڈیس آرڈ ہوتے ہیں سب تو پلیس سب کی ویڈیوز کو کم سے کم پانچ منٹ دیکھ لیا کریں اگر پوری نہیں دیکھ سکتے تینکیو سو مچ مائی آل سبسکرائبرز مائی آل ویورز تینکیو ویوری مچ اب میں اس پر اوپر سے تلیوی پیاز ڈال رہی ہوں اس طرح سے تو اس کا ٹیس بہت اچھا آتا ہے جب ہم پلاؤ پر تلیوی پیاز ڈالتے ہیں اور جب ہم کھاتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے لال مرچو کی چٹنی جو بہت یمی ہوتی ہے اور پلاؤ کی تو جان ہوتی ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی سی سیلیڈ بنالی تھی میرے کہنے سے ایک بار اس بلاؤ کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جب بھی ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اوکی ویورز سکے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی ملتے ہیں ملتے ہیں